یہ پیغام ہے میرے اقابر کا میرے بڑوں کا آپ تک پہنچا رہا ہوں اگر کسی کو شک ہے تو اس کو اس تک یہ بات پہنچنی چاہیے اگلی بات پہ ہاتھ اٹھانے ہے اگر ٹھیک ہے تو پھر بھٹھائی گا سناخن مصطفی بلبل مدینہ عالمی شہرت یافتہ سرپرستی اللہ بزمی حسان پاکستان میری مراد محترم جناب قریص صفی اللہ برسا آج کی یہ خوبصورت تقریب ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ناموس صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انوان پر یہ خوبصورت کانفرنس سجائی گئی اللہ رب العزت آپ سب کو جزائے خیر اطاف فرمائے میں ملک تلحہ صاحب کا تہہ دل سے شکر گزاروں کہ انہوں نے مجھے حکم کیا اور آپ حضرات سے ملاقات ہو گئی حضرت کاری عبد الرشید صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر اطاف فرمائے اور اس پروگرام کی پوری انتظامیاں جنہوں نے آج کے اس پروگرام کو سجایا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر اطاف فرمائے اپنی شان کے مطابق اللہ رب العزت آپ کو عجر عظیم اطاف فرمائے میں کچھ اشار ناد شریف کے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت اصل کروں گا اور مجھے امید ہے کہ آپ حضرات انشاءاللہ محبت فرمائیں گے جس جذبے جس محبت جس چاہت کے ساتھ آپ اس کانفرنس میں تشریف لے کے آئے ہیں اپنے نیند قربان کر کے مجھے امید ہے کہ میرا جملہ کوئی میری بات آپ کو اچھی لگی تو پسند آئی تو آپ اس پہ سبحان اللہ ضرور کہیں گے انشاءاللہ اپنی سستی کو آپ نے مجھے بھی بہت زیادہ سستی جڑی ہوئی ہے نیند آئی ہوئی ہے اور آپ کو دیکھ کے یقین کریں مجھے زیادہ نیند آگئی ہے اللہ سے ڈرنے والے سبحان اللہ کہیں جن کے سینے میں اللہ کی توحید ہے ایک رب کے آگے جھکنے والے ہاتھ سلامت ہے تو ہاتھ اٹھائیں اور کہیں سبحان اللہ اگر کسی کا ہاتھ نیچے ہوا تو مجھے شک پڑ جائے گا یہ کون ہے یہ کون ہے توحیدی ہاتھ بلند کریں اور کہیں سبحان اللہ خدا کی قسم میری نظر سے بچو گے لیکن وہ رب جو آپ کی شارک سے زیادہ قریب ہے کوئی بھی نہیں بچ سکتا چاہے کھڑا ہے چاہے بیٹھا ہے کرسی پہ ہے سٹیج پہ ہے یا نیچے ہے بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ اللہ کی عزت کی قسم بلند آواز سے کہو سبحان اللہ جن کا ختم نبوت پہ ایمان ہے میرے آقا کی عزت کے لیے کٹنے والے مرنے والے جوش جذبے سے کہیں سبحان اللہ صحابہ کی عزمت جن کے سینوں میں موجود ہے ان لوگوں سے ہمارا تعلق ہے کہ جنہوں نے اپنے سینوں پر گولیاں کھائی ہیں درنے والے نہیں جرت والے کہیں سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ محمد 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 امت مجید اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد 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 کما بارکت على ابراہیم عبراہیم آل ابراہیم انکا حمید مجید نا شریف سے میں بہت شکریہ آغاز کرتا ہوں میرے گلے کی جو پوزیشن ہے اس سے آپ سمجھ تو گئے ہوں گے میں آج کے اس پروگرام کے لیے یعنی کہ سو فیصد کیا میں پچاس ساٹھ فیصد بھی آنے کو تیار نہیں تھا بس مجھے ڈر تھا یہ ملک تلحہ صاحب کا اور یہ جو انوان آپ نے دیا نامو سے رسالت اور نامو سے صحابہ تو میں اس وجہ سے اس ڈر کی وجہ سے آگیا ہوں کہ میں اگر نہ گیا تو شاید کل قیامت والے دن اس کانفرنس والے جنت میں چلے گے تو میں کدھر جاؤں گا پھر تو میں اس غر سے حاضری کی غر سے آگیا ہوں اب جو مجھ سے پڑھا گیا میں پڑھوں گا آپ نے مجھے پڑھانا ہے آپ اگر کوشش کریں گے تھوڑا سا آپ بولیں گے تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی ذرا ایک بار کہیں سبحان اللہ سارے لوگ نہیں بولتے پتہ نہیں کیوں نہیں بولتے نہیں یہ آپ حضور کی عزت کے لیے اللہ کی توحید کے لیے آپ کے موں سے سبحان اللہ اگر نہ نکلے تو پھر کیا نکلے آپ کے موں سے سوچنے کی بات نہیں ہے آپ نے نظر دشمن پر رکھنی ہے دشمن کیا کر رہے ہیں اور میں اور آپ کیا کر رہے ہیں ہمارے اندر کتنی جرت ہے کتنا حوصلہ ہے کتنی حمد ہے شیر سنیں اگر اچھا لگے عقیدہ اور نظریہ تو پھر سبحان اللہ آپ سنا دینا مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ سمجھ گئے ہیں بات کو توجہ کیجئے گا جس دلوچ ذکر الہی اس دلوچ نور آجان دائے چلیں ایک اور بات کر لیتے ہیں آپ بولیں اللہ آپ کے اس بولنے کو کوئل فرمائے اب اگلی بات پہ اگر ہاتھ اٹھائیں گے تو بہت مزا ہے بات ہی ایسی ہے بات ایسی ہے اگر ہاتھ اٹھائیں گے تو انشاءاللہ مجھے بھی مزا آئے گا پڑھنے میں آپ کو سننے میں مزا آئے گا توجہ کیجئے گا جس دلوچ ذکر الہی اس دلوچ نور آجان دائے توجہ کرنا جس دلوچ ذکر الہی اس دلوچ نور آجان دائے جس دلوچ ذکر الہی اس دلوچ نور آجان دائے توجہ کرنا جس دلوچ ذکر الہی اس دلوچ نور آجان دائے ہو جدو نات نبی دی پڑھنے آ محفل نسرو رہا جان دائے ہو جدو نات نبی دی پڑھنے آ محفل نسرو رہا جان دائے ہو جدو نات نبی دی پڑھنے آ محفل نسرو رہا جان دائے ہو جدو نات نبی دی سننے آ ہو جدو نات نبی دی پڑھنے آ محفل نسرو رہا جان دائے او جدو نات نبی دی پڑھنے آن میں حفلنوں سرورہ جاندائی او بڑی عظمت حضرت اے موسا دی نالے تور دشان نرالی او بڑی عظمت حضرت اے موسا دی نالے تور دشان نرالی جدو نتوری شہر مدینے نو رستے وچ تورا جاندائی او جدو نتوری شہر مدینے نو رستے وچ تورا جاندائی او جدو نتوری شہر مدینے نو رستے وچ تورا جاندائی اخلاق تیرے سبحان اللہ تیری اخلاق تیرے سبحان اللہ شیری گفتار تو صدقے تیرے نین سونے تیرے لب سونے دل کا شروخ سار تو صدقے ہاں تیرے نین سونے میرے آقا تیرے نین سونے تیرے نین سونے ہاں آقا کی سیرت توجہ کرنا دل میں بات لگے تو بولنا تیرے نین سونے تیرے لب سونے دل کا شروخ سار تو صدقے تیرا اس میں سونے تیرا جس میں سونے تیرا اس میں سونے تیرا جس میں سونے تیرا جس میں سونے زلفا خمدار تو صدقے حضور کا حسن سنگے اگر کوئی بندہ سبحان اللہ نہ کہے پھر اس کو ہیر ہی سناؤں میں ہیر لانجا سناؤں حضور کی حضور کی حضور کی سیرت حضور تو وہ ہے کہ جنہوں نے حضور کو دیکھا اور اپنے گلے کٹوا لیے پھر یہ وہ تو انہوں نے گلے کٹوائے یہ آج جنہوں نے نہیں دیکھا وہ بھی حضور کی عزت کے لیے اپنا تن مندھن قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھا حضور کی سیرت کی بات ہے تو اس لیے محبت سے بولنا تیرا اس میں سونا تیرا جسم سونا زلفاں خمدار تو صدقے تیری آل تو طاہر صدقے تیرے ہر ایک یار تو صدقے تیری آل تو صدقے تیری آل تو چین محبت سے بہتار موسیقی 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 دی پڑھنے آن میں فرنوں سرورا جاندائے او یسی اللہ میرا تعلق علماء دیوبن سے اور میں اس پہ اللہ کے شکر ادا کرتا ہوں لاکھ بار کروڑ بار میرا تعلق علماء دیوبن سے اور میں بریلوی مسلک یا اہل حدیث مسلک ہوں میرے لئے قابل اعترام ہے دو ہمارے دشمن ہیں بس ان سے امنے لڑائی کر رہی ہے جو ختم نبوت کا انکار کرنے والا ہے اور جو میرے صدیق اکبر کا انکار کرنے والا ہے باقی ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہے اب سنیے گا بات یہ پیغام ہے میرے اقابر کا میرے بڑوں کا آپ تک پہنچا رہا ہوں اگر کسی کو شک ہے تو اس کو اس تک یہ بات پہنچنی چاہیے اگلی بات پہ ہاتھ اٹھانے ہیں ہاتھ اٹھانے ہیں اگلی بات پہ اگر ٹھیک ہے تو پھر بھٹھائی گا اے اسی اللہ اللہ کرنے آ اے اسی سب ولیانو مننے آ اے اسی اللہ اے اسی اللہ اللہ کرنے آ اے اسی سب ولیانو مننے آ او جیڑا سچے ولی نو نئی من دا اس دل وچ فتورا جاند آئے او جیڑا سچے ولی نو نئی من دا اس دل وچ فتورا جاند آئے او جدو نات نبی دی پڑھنے آن محفل نو سرورا جاند آئے او میرے زائی کذاب لئین جدوں کردائے نبوت دا دعواء میرے زائی کافر ایس ام لی وچ بڑھنے دستورا جاند آئے او میرے زائی کافر ایس ام لی وچ بڑھنے دستورا جاند آئے او جدو نات نبی دی پڑھنے آن محفل نو سرورا جاند آئے ایک شعر میں پڑھنے لگا اجازت نل تو اڈی نل اجازت ہوئے تھے اے نان جڑے میں لین لگا اگر امت ہے تو پھر بولے ہو اگر امت ہے تو اڑے اندر تو پھر دسے ہو واقعی یار اے لوگ ٹھیک جنہاں میں لین لگا اگر امت ہے تو پھر ضرور بولے ہو اور بولنے تو پتہ لگ جا سی کہ تو سہی کتنی کوئی محبت کرنے ہو توجہ کریں ہوں او میرا توسوی جھنگوی دے آزم او میرا ہے دیری کازی مظیر ہے زندہ ہے جنگوی زندہ ہے جنگوی زندہ ہے آزم زندہ ہے حیدی زندہ ہے جنگوی او میرا توسوی جھنگوی دے آزم او میرا ہے دیری کازی مظیر ہے او اے عاشق اس پاسے دل ہتھوں ہو کے مجبورہ جاندائی او اے عاشق اس پاسے دل ہتھوں ہو کے مجبورہ جاندائی او جدونات نبی دی پڑھنے آن محفلنوں سرورہ جاندار او یسی گل یہ جن کے پاس یہ اٹھائی ہوئے ہیں پلے کارڈ وغیرہ یہ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے ان کو اوپر کرنا ان کو اوپر کرنا یہ کیمرہ یہ لگانا جی ان کو یہ ذرا دیکھنا اب شیر میں پڑھنے لگا ہوں جن کے ہاتھوں میں یہ ہے یہ اٹھا لیں جن کے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے وہ خالی ہاتھ اٹھا لینا یہ جو لوگ کھڑے ہیں کھڑے ہیں پھر پڑھتا ہوں پھر پڑھتا ہوں پھر پڑھتا ہوں نام لینے لگا ہوں لاج رکھئے گا لاج رکھئے گا سارے سارے اوی اسی گل یسے حابدی ہو کرنے آہ اوی اسی حسنہ حسین تے مرنے آہ او لیاقت حق و لیا دیں دل وچے ایمان ضرور آجاند آئے او جہ دنات نبی دی پڑھنے آن میں حفلنو سرور آجاند آئے نبی دی پڑھنے آئے